اسلام علیکم ہائے گیز کیسے ہیں آپ آج میں آپ کے سامنے موبائل کا ایک بڑا ہی پیارا فیچر لے کر آذر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم چار جی ایوو نیٹ استعمال کرتے ہیں لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آج کا چونکہ ٹکنولوجی کا دور ہے اور ایسے سافٹ ویئر اور موبائل کی ایپس بن چکی ہیں جس کے ویسے کسی کا نیٹ کنیکٹ کرنا کوڈ چوری کرنا کوئی مشکل بات نہیں ایک عام سی بات ہو چکی ہے یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ ایپس اس میں ڈاؤنور کرتے ہیں موبائل میں اور اس کے ذریعے کوڈ چوری کر کے آپ کے نیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں اور مہینے کے بعد دیکھتے ہیں جناب کے مہینے کے درمیان میں میرا جو ہے وہ نیٹ ختم ہو چکا ہے حالانکہ پہلے آپ جو یوز کرتے ہوں گے تو وہ ڈیٹا بچ بھی جاتا ہوگا لیکن آج کے لئے ایسا دور ہو چکا ہے کہ کوڈ چوری ہو گیا آپ کا نیٹ لوگ استعمال کر رہے ہیں اور ہمارے دوستوں کے ہیوں کے ساتھ ایسا ہوا بھی ہے وہ پرشان بھی ہوتے ہیں میں آپ کے سامنے ایک ایسا طریقہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آپ کس طرح اس شخص کو جو آپ کے نیٹ سے کنیکٹ ہو چکا ہے اس کو کیسے بلاک کر سکتے ہیں بڑا ایزی طریقہ ہے بڑا ایزی اور آسان طریقہ ہے میں وہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے جو ہے آپ اس کو بندے کو بلاک کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو بلاک کر بھی دیں تو پھر وہ دوبارہ جو ہے آپ کے اس سیٹنگ میں انٹر نہیں ہو سکے گا جب تک آپ اس کو سیٹنگ سے ریمو نہیں کریں گے تو آئیے ویڈی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے گوگل کروم جو ہے اس کو کھولنا ہے گوگل کروم کو کھولنے کے بعد جو ہے آپ یہاں پر اس کا جو عام طور پر جو آپ کی چارجی ایوہ کے پیچھے جو لکھا ہوتا ہے کوڈ لکھا ہوتا ہے آپ اس کو کریں گے یہ 192.168.1.1 یہ جو آپ اس میں انٹر کریں گے جب آپ اس میں انٹر کر چکیں گے تو اس کے بعد اس کا ایڈمن کا کوڈ لگائیں گے آپ اس میں اس کے علاوہ جو بھی مختلق اس میں کوڈ ہوتے ہیں وہ آپ لگائیں گے میں یہاں سے اس کو نیٹ کو آن کر لیتا ہوں نیٹ کو آن کرنے کے بعد جیسی کنیکٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے جو گوگل کروم اپ ڈیٹس ہے اس میں جو اس میں کھول لگاتے ہیں اور اس میں جو آپ آئیڈی لگائیں گے وہ ساری خود بہت سیو ہو جاتی ہے میں نے دیکھوں کہ اس میں سیو کی ہوئی تھی تو اس رجوع میں اس کو یہاں سے اس کو یہاں جب پاسورٹ لکھا ہوا ہے اس کو میں تھوڑا ریش فریش کر لیتا ہوں اس کے بعد جیسے یہ سمجھ جاتا ہے دیکھیں اس کو یہاں سے میں کنٹینو کروں گا اس کو لوگن کر لوں گا اور جیسے ہی دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر بہت ساری آفشن آ چکے ہیں اب یہاں سے اس کو دیکھیں یہ جو یہاں پر دو لکھا ہوا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ میرے نیٹ کے ساتھ دو بندے جو ہیں وہ کنیکٹ ہیں جو بھی ہوں مطلب اور اس میں ایک ایزی یہ بھی ہے کہ آپ اگر کسی بندے کا نام لکھنا چاہیں تو یہاں پر اس کا نام بھی لکھ سکتے ہیں برحالہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ ہم کسی بندے کو جو آپ کے نیٹ میں انٹر ہو چکا ہے کس طرح اس کو بلاک کر سکتے ہیں تو یہاں سامنے دیکھیں آپ یہاں پر ہمارے پاس جا ہے یہاں پر بلفاز میرے سامنے لکمان صاحب کے نام سے میں نے ایک نام سے بھی کیا ہوا ہے اس کو میں یہاں سے اگر ان کو یہاں سے بلاک کرنا چاہوں تو یہ بلاک ہو سکتے ہیں سکسیسفولی بلاک چکے ہیں مطلب یہ دیکھیں کہ جو نیٹ چلنے مارا سسٹم اس میں یہ اب نہیں رہے یہ بلاک لسٹ میں آ چکے ہیں دیکھیں یہ بلاک لسٹ ہے سامنے یہ تو بلاک لسٹ میں یہ آ چکے ہیں تو اب اگر آپ نے ان کو واپس کو ریموو کریں گے تو یہ واپس جب لاکھ لسٹے ریموو ہوں گے اور واپس چلے جائیں گے اس لسٹ میں یہاں سے میں ان کو بلوک کرتا ہوں ریموو کرتا ہوں تو یہ دوبارہ اس لسٹ میں آگئے ہیں تو مطلب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واپس چلے گئے ہیں میں اب ان کو یہاں سے ریفریج کروں گا تو یہ واپس آ لیں گے تو برحال یہ اس نیٹ کے ساتھ فیلک کنیکٹ نہیں تھے ویسے اس میں ان کا نام تھا تو جب دوبارہ یہ نیٹ سے کنیکٹ ہو جائیں گے تو یہاں جو یہ نام لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی وہ اوپر آ جائیں گے بلانک سلی سے یہ ختم ہو جائیں گے